ہم سب کو کھیچے ہوئے ہیں ہجت خدا کائنات میں اس کا وجود ہر چیز کو قائم کرنے کے لئے رکھا وایا ہے حدیث ہے کہ اگر ہجت خدا ضروع زمین سے ہٹ جائے پوری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی یعنی قائمت آ جائے گی ختم ہجت خدا ہر دور کے اندر جب نبی تھے تو نبی ہیں عوصیہ اور پھر اس کے بعد یہ آئمہ علیہ السلام کا سلام اس امام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے جب تک آپ کو امام کی یہ معرفت نہ ہو کہ یہ ہستی کیا ہے اور اس خدا نے کیوں رکھا وا ہے لیکن کیونکہ خدا ہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک خدا کیا ہے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑا اور گھر چلے گئے خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میرا ذکر تو کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے اور دو لوگوں نے خواب دیکھا اور ان میں سے ان کی تعبیر بتائی ایک کو کہا کہ تم دار پر اٹھگائے جاؤ گے ایک کو کہا کہ تم جو ہے وہ جو زمانے میں تمہارا بادشاہ بادشاہ ہے تم اس کے قریب چلے جاؤ گے اس کو اس کی خدمت کرو وہ جو دوسرا جانے لگا تو قرآن میں آیا تھا حضرت یوسف نے جو ہے وہ اسے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ رب کے بعد جاؤ تو ہمیں یاد کرنا یعنی کیا؟ یعنی ان سے جا کے کہنا کہ بھائی ایک شخص ایسا اندر ہے روایات کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی بہرحال وہ نبی ہیں معصوم ہیں اور ان کا درجہ بہرحال وہ خدا جانے اور ان کے آپس کے معاملات ظاہر ہیں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے لیکن کہتے ہیں کہ خدا کو یہ اچھا نہیں لگا مطلب یوسف پھر کہتے ہیں کہ انہیں دکھایا سمندر کے تہے میں پتھر کے اندر کیڑا ہے خدا نے دکھایا کہ دیکھو اس کو غزہ کون دے رہا ہے ہم دے رہے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہم نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے بچایا مصر کی عورتوں سے بچایا ہمیں پتا ہے آپ کا کہتے ہیں سات سال زندان ایکسٹینڈ ہو گیا سات سال پہلے تھے سات سال کہا کہ اور اور رہی ہے بہرحال حضرت بہرحال وہ ہم ان باتوں کو شاید الفاظ اور درگ نہیں کر سکتے زندان جو جس حضرت یوسف کے لیے تھا وہ وہ زندان پاکیزگی اور اسمت کا زندان تھا کہ جس میں حضرت یوسف کو رکھا گیا ایک شخص کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ بہرحال وہ خوبصورت تھا جوان تھا اور مزدور ٹائب کا تھا لیکن بہرحال وہاں پہ اس قبیلے کی جو بھی سردار تو اس کی خاتون تھی اس کا دل جو ہے وہ اس پر آیا تو کچھ طریقے سے گیر کر اس کو اس خیمے میں بولایا جیسی وہ اندر گئیں تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس جہنم کی آتش سے دور رکھو اپنے آپ کو اور وہاں سے بھاگا یعنی بھاگا بھاگتے 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 اتنا بھاگا کہ کوئی پیچھا نہ کر پائے اور آخر کار صبح شام بھاگتا رہا اور پھر جا کر ایک درخت سے اس نے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک ہریالی سی آگئی ہے ایک سبسا نور آیا ہے اور کچھ لوگ آئے ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں دیکھا ایک خوبصورت سا جوان ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اسے اس نے والے کون ہے یہ کہا یہ حضرت یوسف ہیں کہا انہوں نے تمہیں بولایا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تم نے بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے